موسیقی کرونا وائرس کی وجہ سے جانبھاک ہونے والی چھتر سالہ خاتون کو پنڈی گیو کے مرکزی قبرستان میں سپردے خاک ملکہ کیاڈٹ کوچنگ اکیجمی فتح جنگ تیز رفتار کار درخص سے جا ٹکرائی ایک شخص موقع پر جانبھاک ایک زخمی لاش اور زخمی کو تحصیل اسپتان فتح جنگ منتقل کر دیا گیا کرونا وائرس کنٹرول پروگرام کے تحت سیٹی اسپتال میں ڈیپٹی ڈیسٹک ہیلتھ افیسر کے دفتر میں ڈاکٹر انجم قدیر ڈی سی آئی آر ایم این سی ایچ چکوال لسان الحق سکول اینڈ نیوٹریشن سپروائزر ڈی ڈی ایچو آسف اور ندیم اشرف سی ڈی سی سپروائزر اکیس سے زیہ ٹی بی کے مریضوں میں کرونا وائرس کے سیمپل لیے نمونے این ای ایچ لیبارٹک سلامباد بھجوائے پنجاب پولیس کا اچھا اقدام جس میں پولیس کے تمام شہدہ کو یاد رکھا جائے گا اور تمام ڈی پیو صاحبان ڈی ایس پی صاحبان اپنے علاقے کے شہیدوں کے گھر جا کر ان کو خراجے تحسین پیش کریں گے اس سلسلے میں آئے ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف کی حدایت پر ایس ڈی پیو تلہ گنگ ملک خلیل شہید غلام فرید کے گھر جا کر ان کی بیوہ کو آئی جی پنجاب کی طرف سے گفٹ اور ایدی پیش کی شہید کو خراجے تحسین پیش کیا مزید جانتے ہیں رانہ زلفکار سرور ڈسٹرک بیورو چیف ساہیوال سے ساہیوال فیصل ابا چاکر نمبر ایک سو اکی گاف بے کے ریشی محمد انور نامی شخص نے تھانہ کا سوال میں آ کر اپنے آپ کو ایڈیشنل اینڈ شہیشن جیج بتایا اور کسی شخص کے خلاف مقدمہ دہت کرنے کے لیے ڈباؤ ڈالا جس پر پلیس کو شک بزرا اور تذیر کرنے پر جالی جیج نکلا جس پر پلیس نے اسے گرتار کر کے مقدمہ دہت کر لیا رانہ زلفکار سرور ڈسٹرک بیورو چیف ساہیوال فیصل ابا چاہیوال فیصل ابا چاہیوال فیصل میں ایک سگرڈ کمپنی میں سیل مین ہوں چند دن قبل ایک فون کال آئی کہ ہم آپ کو سگرڈ سستی دینا چاہتے ہیں جس پر اپنی ساری جمع پوجی ایزی پیسہ کے تھرو ان نو سربازوں کو بھیج دی تمام ریکارڈ موجود ہے پولیس کاروائی نہیں کر رہی یہ قریب ہے گھر میں فاکے ہیں بچوں کے لیے جوتے اور کپڑے بھی نہیں خرید سکتا اور اوپر سے فرادی دھمکاتے ہیں کہ اگر پولیس کے پاس گئے تو ناجہد مقدمات بنوا دیں گے اہل محلہ نے بھی اعلی حکام سے متاثرہ سعید آمند کی حق رسائی کا مطالبہ کیا ہے شکریہ باگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا ٹی وی چینل ہیں جتنا مسجی ہوئے یا ایروائی کوئی ہوئی ہے میہار پانی یہ روکیسٹیں ساری ہیں گریب دا حق ترسی کی تھی ونجے اور ایس پی صاحب کو ان دے بات ڈی ایجی صاحب کو تمام تر ریکارڈ موجود ہونے پر مقامی پولیس کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے اعلی حکام کو چاہیے کہ فوری نوٹس لے کر متاثرہ سعید آمند کی نو سربازو سے حق رسائی کرائی جائے تاکہ سعید آمند بھی اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ظلفکار علی بھٹی گلوبل آئی نیوز راجنپور نزید جانتے ہیں رانہ ظلفکار سرورڈ ڈسٹرک بیرو چیف ساہیوال سے ساہیوال حماس سیٹی کا سوال اکامہ والا روڈ پر واقعہ عبدالمجید نامی شک فنیچر والے کے گھر میں ڈاٹ کھڑ ناملوں مسلح ڈاکوں نے گز کر اہلے خانہ کو اصلے کے زور پر یرگمہ منا لیا اور گھر سے لاکھر پر مالیت کے زیورات اور نگدی اور دیگر قیمتی پاچھا جات لوٹ کر اور اہلے خانہ کو کمروں میں بند کر کے فرار ہو گئے جس سے اہلے علاقہ میں خوف و راز کی فضاء پھیل گی پولیس موقع واردات پر پہنچ گی تاہل ابھی تک پولیس ٹکیٹی کرنے والے ملزمان کو گفتہ نہیں کر سکی میرے نام مجید ہے جی میں ہم آج سیٹی در ایشی ہیں جی میں ہوتے رہنا جی ہوتے مطلب میرے نام جڑانا جی واردات ہوئی ہے جی میں ریڈکیٹی ہوئی کار دے میں جب پندرہ بندے آئے انہوں نے میرا دروازہ کٹکایا دروازہ کٹکاؤں تو بعد جی اندر داخل ہو گئے انہوں نے مینا مطلب تشاہر جڑا سی گاؤ میرا چار طولے سی جی نگدی جڑی سے تینلہ کھر پیا سی جو سر مشین سی کی کپڑیاں سوٹ سی گئے کوئی تین پہنٹی وہ بھی لیا گئے اس تو بعد انہوں نے جیڑانا سارا کچھ کٹھا کریں تو بعد انہوں نے جناب بیڈ شیڈ سی ہو دے میں سارا سمان کٹھا کر کے تو باہر سین چھتے آکے انہوں نے اتھے تقسیم کر کے تو لائے چلے گئے باہر تو انہوں نے میرے کال کیتے لیے تو شور کریں گا نا تو ایسی تنو فیار مار دنے آگا میں باہر نکلے ہاں میری سیسٹ نے کہا نہیں تو دین دے تینوں اب گولی مار دنی ہے نا تو چھپ کر کے بیٹھ جا میں چھپ کر کے بیٹھ گیا میں نہیں کوئی نکال کیتے تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلے ہاں پھر مندر جا کے میں باہر کریں جانہ ظلفکار سرور ڈسٹرک بیرو چیف سائی باہر اسامہ ریمان کے ساتھ گلوبل آئیڈ